پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے کی سفارشات تیار کر لی ہیں آگست کے پہلے ہفتے سے یونیورسٹیز مرحلہ وار کھولی جائیں گی پہلے مرحلے میں فائنل سمیسٹر کی کلاسز مناقب کی جائیں گی اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ریحان گل سے جی ریحان بتائیے گا جی یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بلاخر پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے پر آماد کی ظاہر کر دی ہے اس حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے تمام وائس چانسلرز سے مشابرت کی گئی اور تقریباً تمام ہی وائس چانسلرز نے یونیورسٹیز کھولنے پر آماد کی ظاہر گئی اور اس کو جزوی طور پر کھولنے کا پلان بھی تیار کر دیا گیا ہے اگلے ہفتے وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت جو اجلاس منفق کیا جائے گا اس میں پنجاب حکومت اپنی یہ سفارشات پیش کریں گی جو سفارشات تیار کی گئی ہیں اس کے مطابق اگست کے پہلے ہفتے سے یونیورسٹیز کو مرحلہ وال کھول دیا جائے گا پہلے مرحلے میں فائنل سمیسٹرز کے سیڈنٹس کو بلایا جائے گا کلاسٹس کریے جس میں بی ایس، ماسٹرز، ایمفل اور پی ایس جی کے سیڈنٹس ہوں گے ان کی کلاسٹس کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں جو باقی سیڈنٹس ہیں ان کو بھی ریگولر کلاسٹس کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا آن لائن جو ٹیسٹ کے حوالے سے مختلف ڈسپلن میں ٹیسٹ لیے جانے جیسے میڈیکل، انجینرنگ یا منیجمنٹ جو نئے سال کے داخلے ہونے ہیں دوہزار بیس میں اس کے حوالے سے بھی سفارش یہ رکھی گئی ہے کہ یونیورسٹیز کی اپنی مرفی ہوگی اگر وہ آن لائن انڈمیشن ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ فیزیکل ٹیسٹ فیزیکلی کیمپس میں بلا کے ٹیسٹ کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یونیورسٹیز کو اجازت ہوگی لیکن جو یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے وائس چانسلر ہیں وہ اس حوالے سے اپنا ایس او پیز تیار کر کے یونیورسٹیز اور کالیج اس کو دیں گے کہ ان پر لازمی عمل درامت کروایا جائے گا یہ تمام سفارشہ جو ہے وہ اب حکمی طور پر تیار کرنی گئی ہیں آٹھ طریقوں کو فاقی وزیر کی زیر صدارت اجلاس ہوگا جس میں سفارشہ ٹھیک ہے ریحانگل بہت شکریہ آپ کا